ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں کے اندر حادی حارون رشید چاند صاحب کا جو ریٹ ہے وہ اس کے اوپر ایمپلیمنٹ کروا دیا جائے کیونکہ کچھ ایسی خبر میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں ویڈیو کو مکمل دیکھی گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کی آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی نوڈیفیکشن آپ تک بروقت پہنچتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اس وقت جو ریٹ چل رہا ہے وہ دو لاکھ تریالیس ہزار ایک سو روپے ہے اور پٹھور کا چل رہا ہے دو لاکھ چالیس ہزار پانسو روپے اور ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہمارا گولڈ کا ریٹ ہے حاجی حارون رشید چاند صاحب کے ریٹ کے مطابق ہو سکتا ہے اس کی وجوہات ہے میں آپ سے ایک نیوز شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ مافیا کے حوالے سے ہے کیونکہ کافی ٹائم سے یہ ریٹ اوپر نہ جانا اس کا ریٹ کا نہ بڑھنا اس ریٹ کو لوکلی طور پر مافیا نے کیپ کیا ہوا تھا یہ تو سب بات جانتے ہیں تھے لیکن اس کے پیچھے کون لوگ ہیں کن لوگوں کا ہاتھ ہے اس حوالے سے میں آپ سے ایک خبر شیئر کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا ریٹ چند دنوں میں یا کچھ ہفتے میں یا مہینے کے اندر اندر ہمیں دو لاکھ باون ہزار تک بھی ہمیں دیکھنے کو نظر آ سکتا ہے یہ خبر ہے یہ ہم اپنے گروپ میں شیئر کرتے رہتے ہیں پاکستان سے کروڑوں ڈالر مالیت کے سونے کی سمگلنگ کا انکشاف ذرائع آئی ایم ایف اسلامباد گوشتہ دو ماہ کے دوران پاکستان سے سونے کے تاجروں کی جانب سے سونے کی انٹرنیشنل مارکٹ کی قیمتوں سے لوکل گول مارکٹ کے بھاو کا تائیو نہ ہو رہا ہے متوقع ڈیمانڈ کم ہونے کے بعد پاکستان میں مقامی سونہ خلیجی ممالی کے نظر تقریباً دس ہزار روپے فی طولہ سستہ ہے جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ لوگ ملک دشمن مافیا جس میں سونے کے کچھ بڑے سراف بھی شامل ہے مقامی لوکل سونہ کو بزریہ مختلف انٹرنیشنل ائرپورٹ و اخوانستان ٹریٹ بارڈر سے کروڑوں ڈالر کا سونہ سمگل کر چکے ہیں ان اناثر کے گرد گہرہ تنگ کر دیا گیا ہے اور وزارت داخلہ کے احکامات پر جل کا اور روائی کا آغاز کر دیا جائے گا ملک سے سونے اور ڈالر کی سمگلنگ کا خاتمہ تک آئی ایم ایف سمیت دیگر ادارے اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں اچھا ہمارے ملک میں یہی ایک مسئلہ ہے کہ جو ہمارا ملک کا جو ریٹ ہے وہ اس وقت زیادہ بنتا ہے میں یہ تو آپ کو کافی ٹائم سے بزاتا بھی ہوں کہ جنون ریٹ اس وقت دو لگ پچاس زار سے بھی اوپر بنتا ہے اس میں خرچے وغیرہ ڈالیں بھی تو تو پچپن ہزار تک تقریباً ریٹ بننا چاہیے لیکن یہ ریٹ اوپر نہیں ہوتا یہ سارا دیکھیں مافیا کا کیا دھرا ہے ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے ہم نے تو جس آپ کو انفرمیشن دینی ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا اس مافیا کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہے یہ مافیا اللہ کرے کے ختم ہو جائے ٹھیک ہے ہمارے جو ادارے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ان کے ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ گیرہ ضرور تنگ کرنا چاہیے تاکہ جو بھی ایکچول ریٹ ہے اس کے اوپر جو نفاظ ہو اور اسی ریٹ کے اوپر سونا دیا بھی جائے اور لیا بھی جائے تاکہ جو انویسٹر حضرات ہے جو ملک میں ہمارے آتا ہے نیا بندہ ہے پرانا بندہ ہے تو اس کو اعتماد ہونا چاہیے کہ جو میں سونا لے رہا ہوں جب ریٹ بڑھے گا تو مجھے وہی ریٹ ملے گا جس پر جو ایکچول انٹرنیشن مارکٹ کے حساب سے گولڈ کا ریٹ بنتا ہے اچھا تو یہاں پر ہمیں کرنا کیا چاہیے اس حوالے سے بھی آپ لوگ پھر پوچھتے رہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ اس وقت ہم بیش دیں یا خرید لیں ٹھیک ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں ٹھیک ہے اگر کسی بھی قسم کی کوئی اپنے میں سے چیز پوچھنی ہوتی ہے تو آپ اگر مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا دیا کریں گے تو میں اپنی اس ویڈیو کے اندر امپروومنٹ بھی کرتا رہوں گا تو اس وقت سجیشن یہی ہے کہ دیکھیں آپ کو میں نے یہ کہا تھا کہ 25 سے لے کے 40% تک گولڈ کو سیل کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل مارکٹ کسی بھی وقت ٹوٹے تو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ کیش ہو لیکن اس نیوز کی وجہ سے آپ نے اگر ابھی گولڈ سیل نہیں کیا ہے تو گولڈ کو ابھی فی الحال کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس ہول کر کے رکھیں ایٹلیس یہ جو دو دن ہے ہفتہ اتوار کا دن جو ہوتا ہے یہ ذرا ایک ایسا دن ہوتا ہے اس کے اندر گولڈ کی ٹریڈنگ جو انا ذرا رکی ہوئی ہوتی ہے تو اس میں ڈیمانڈ بھی نہیں ہوتی اور سیلنگ اور بائنگ ذرا کام ہو رہی ہوتی ہے تو ریٹ بڑھنے کے چانسیں تھوڑے کام ہوتے ہو سکتا ہے منڈے سے ہمیں اس کی سوچویشن تھوڑی سی اور واضح کھل کے سامنے آ جائے تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان سے بچائے اور آپ کے جان و مال عزت عبرو کی حفاظت فرمائے گروپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو نمبر میں نے سکرین پر دے دی اس نمبر پر رابطہ کر کے ہمارے گروپ سرویس کو جوائن کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور اپنے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کریں اور آپ کے کومنٹس کا بہت اچھے کومنٹس کا بہت زیادہ شکریہ پھر ملتے ہیں نیکس اچھی ویڈیو میں تیک کیر اللہ حافظ